میٹھی عید کی میٹھی خوشیوں کے بارے میں چھوٹی عید کا بڑا پلان ملتانیوں نے انجوائے کرنے کی ٹھان لی عید کا دوسرا روز ہے شہر اولیہ کی درگاہوں پر عقیدت مندو کی آمد ہو رہی ہے حضرت شارک نیالم رحمت اللہ علیہ کے مزار پر فاتح خانی کا سلسلہ جاری ہے اسے حوالے سے ہمارے نمائندس سلمان زمیر وہاں پر موجود ہیں اس وقت تفصیلات جانتے ہیں ان سے جس سلمان آگاہ کیجئے گا ہمیں بلکل چھوٹی عید کی جو بڑی خوشیاں ہیں وہ اس وقت منائی جا رہی ہیں اور شہر اولیہ کے باسی جو ہے انہوں نے پہلا دن تو گزار لیا مگر دوسرا دن جو ہے وہ انہوں نے اب درگاہوں کا روح کر لیا ہے اور اس وقت میں موجود ہوں حضرت شارک نیالم رحمت اللہ علیہ کے مزار پر جہاں پر ظاہرین کی کثیر تعداد جو ہے وہ یہاں پر عقیدت مندوں کی جو ہے وہ حاضری دینے کے لیے آ رہے ہیں دعائیں بھی مانگ رہے ہیں مندت مرادیں بھی مانگ رہے ہیں میرے ساتھ یہاں پر منتظمین موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں سر عید مبارک پہلے تو اور یہ بتائیے گا کہ شارک نیالم کے مزار پر جو لوگ آ رہے ہیں اس کے حوالے سے ذرا میں تھوڑا سا پتہ ہے سر شارک نیالم ملتان کی سب سے بڑی اولیہ ہے اکرام کی درگاہ ہے یہاں پر لوگ بہت عقیدت سے کثیر تعداد میں آتے ہیں کالیر کی بہت کثیر تعداد میں لوگ موجود تھے اس کے لیے انتظامات ہمارا محکموکہ آپ بہت اچھے انتظامات کرتے ہیں سکورٹی کے فول پروف انتظامات ہیں بہت لوگ آتے ہیں سر ہزار روز کی تعداد میں روز آپ رش دیکھ رہے ہیں درگاہ پہ اس وقت بہت رش ہے لوگ بہت کثیر تعداد میں آتے ہیں اور بڑی عقیدت کے ساتھ آتے ہیں مندت مرادوں کے لیے آتے ہیں اللہ پاک ان کی مرادیں پوری کرتے ہیں اس لیے بہت لوگ آتے ہیں حضرت یہ بتائیں کہ ان کی ہسٹری کیا ہے لوگ جو ہیں وہ یہاں پر آتے ہیں تو کس طرح کی مندت مرادیں مانگتے ہیں ہسٹری صحیح ہے غوث بابدین ذکرہ رحمت اللہ علیہ السرکار کے پوتے ہیں آپ دل سے یہاں جو بھی چیز مانگیں گے اللہ پاک آپ کی مراد پوری کر دیتے ہیں اللہ کے نیک ولی ہے بہت بڑے ولی ہیں آپ دل سے یہاں کچھ بھی مانگیں اللہ پاک آپ کو دے دیتے ہیں اللہ کے بہت بڑے ولی ہیں اور نوڈاؤٹ کے شہر اولیہ وہ اولیوں کا شہر ہے اور ان اولیوں کے شہر کے اندر سب سے بڑی درگاہ جو ہے وہ حضرت شارک نے عالم رحمت اللہ علیہ کی مانی جاتی ہے بچے بھی میرے ساتھ موجود ہیں بیٹا کہاں سے آئے ہیں دیرے سے دیرہ غازی خاند سے عید پہلا دن کیسا منایا اچھا ہے کیا کہاں کہاں گھوما پھرے بس وہی شہر پہ چلو اب یہاں پر مزار پر آئے ہو کیا سے آئے ہو یہ زیارت کرنے آئے ہیں دیکھیں جی یہ زیارت کرنے آئے ہیں اور مزید لوگوں سے بات کریں گے سر بتائیں کیا کہیں گے حضرت شارک نے عالم کے مزار پر آئے ہیں ماشاءاللہ بہت بڑی ہستی ہے یہ اس کے مزار پر جب بھی ہم آتے ہیں ہمیں کچھ نہ کچھ مل جاتا ہے یہ اللہ پاک بہت کرم ہے کب سے آ رہے ہو اس مزار پر اس مزار پر جب بھی ہم ملتان شریف میں آتے ہیں ہماری حاضری ہوتی ہے کہاں سے آئے ہو ہم ادھر کبیر والا سے آئے ہیں تو اچھے یہ بتاؤ کہ کیا منت مانگنی کیا مرادیں یہاں سے پوری ہوئی ہیں ماں باپ کی دعا مانگنے آتے ہیں اللہ پاک ہمیں ان کی حفاظت میں رکھے ماں باپ کی صحت کی جو حفاظت ہے جی وہ ضروری ہے کیونکہ ماں باپ سے ہی ہم ہیں اور ماں باپ کے لئے مانگنی شایئے دوست آپ بتائیں کہ کہاں سے آئے ہیں روحیلہ والی سے اچھے یہ بتاؤ روحیلہ والی سے یہاں آئے وہ کس چیز پر آئے ہیں یہ اپنے بیٹے کی دعا مانگنے آئے ہوں اللہ سے بیٹا دے دے اور اپنی ماں باپ کے لئے بھی دعا کرنے وہ مزہور ہیں کھٹڑے پر بیٹھے ہیں ان کے لئے شارکن عالم دروار پر آئے ہوں ہیں دعا کرنے اللہ تعالی ہمارے ماں باپ کو شفاق قامل آج اللہ تعا فرمائے آمین آمین سب کے ماں باپ کو اللہ پاک سلامت رکھے اپنے بیٹے کے لئے دعا مانگنے اللہ پاک انہیں چاند سا بیٹا دے ہماری بھی دعا ہے سر اسلام علیکم سلام سر یہ بتائیں کہ شارکن عالم کے مزار پر آئے ہیں کیا کہیں گے سر مانت مانگنے آئے ہمارے ملک کے حالات اچھے ہو جائیں ملک کے حالات آج کل بہت خراب جا رہے ہیں اور اللہ پاک ہمارے ملک پر رحم کرے بہت مہنگائی ہو گیا سر بڑی مشکل سے ہیں بڑی مشکل سے پیسے ارنج کر کے آئے ہیں شیر شاہ سے آئے ہیں سر ہم تو کنونس مل گئی تھی آنے کے لئے کیونکہ عید کے دنوں میں جو ہے وہ سواریاں بھی نہیں ملتی بلکل مل گئی اپنی سواری بھی ہے پیٹرول سوڑا مہنگا ہے بس ملک کے لئے زیادہ دعا کیا ہم نے تینکیو سر یہ بہت اچھی بات ہے جی ملک کے لئے دعا کرنی چاہیے جی اس ملک سے ہم ہیں اور اس ملک سے ہی ہماری بقا ہے مزید لوگوں سے بات کرتے ہیں سر کیا کہیں گے حضرت شاہرنگ نانم کے مزار پر آئے ہیں کس طرح کی منت مرادے دیکھ رہے ہیں کس طرح کا محول دیکھ رہے ہیں جی وہ ہم ملتان شاہر کے ہیں اور دوسری بات ہے پیر اور اولیاں سے ماننے والے ہیں سب سے خوشی کی بات ہے جو انسان یہاں پہ آتا ہے خالیات نہیں جاتا ان کا قیدہ یہ ہے ہمارا قیدہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کے ان کی وسیلے سے مانگے اور خوشی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ پورے ملک پہ رحم پرمائے اور اس ملک کے لئے ہمیں جو موقع ملنا ہے ہم ان کی خدمت کرنی چاہیے جی بلسکل اللہ پاک ہم سب کو خوش رکھے جی ایک اور شہری موجود ہیں دوست یہ بتاؤ کہ عید کا پہلا دن کیسا گزرات ہونا اچھا گزرات سر کہاں کہاں گھومیں پھرے کیسے گزارات دن سر بہت جگہ گھومیں ہیں لیکن بہت دل تھا ادھر کے گھومیں گے ہم انشاءاللہ جو اب بس موقع ملنا ادھر آئے ہیں اور ماشاءاللہ میں ڈیوٹی پہ ہوتا ہوں تھوڑا سا ٹائم نکال کے ادھر آئے ہیں سر بس بہت منتیں مانگی تھی اس لئے ہم نے کہا چلیں ایک دفعہ ہوئی ہیں سر بہت ماشاءاللہ دیوٹی سے نکال کر جو لوگ ہیں وہ اپنا ٹائم نکال کر یہاں پر آ رہے ہیں اور منت مرادیں مانگ رہے ہیں مزید ہمارے ساتھ سیلفی لیتے ہوئے بھی ایک دوست ہے ہمارے ساتھ سیلفیاں لی جارہی ہیں یہ بتائیں کہ عید کا پہلا دن کیسا گزارا تمہیں بہت اچھا گزرا ہے بھائی جو کیسے کیا کھایا پیا سیمیاں کھائی تھی اور بہت چیزیں کھائی تھی تو آج دوسرا دن یہاں پر شارکنی عالم کے مزار پر کیسے دیکھ رہے ہو بہت اچھا فیل کر رہے ہیں اندر گئے ہو جی اندر گئے ہیں تو اندر کا محول کیسا تھا بہت پیارا محول ہے بہت بیوٹیفل محول ہے سکون ملتا ہے اندر چیز اندر سکون ملتا ہے بھائی دعائیں مانگی جی دعائیں مانگی ٹھیک ہے جی دعائیں بھی مانگی ہیں جی بچہ ہمارے ساتھ ہے جی لے کے آئے ہوئے بھائی ماشاءاللہ پیارا بچہ ہے جی آپ کا کیا کہیں گے عبداللہ دین آمیس کا یہ ماشاءاللہ بہت پیارا بچہ ہے بہت سکون ہے یہاں پر ملتان میں بربار بہت اچھا ہے ماشاءاللہ بہت خوشی ہو رہی ہے یہاں پر آ کر خوشی تو ظاہر سی بات ہے ایک سکون دے جگہ ہے مزاروں کے اوپر جی بہت سکون ملتا ہے دلی روحانی جو سکون ہے وہ یہاں پر ملتا ہے مسجدوں میں اور مزاروں میں تو لوگ جو وہ دلی روحانی سکون حاصل کرنے کے لیے آتے ہیں ایک اور شہری موجود ہے چھوٹی سی بچی کو ساتھ لے کے پھر رہے ہیں دوست کیا کہیں گے کہ مزار پر آئے ہیں کیسا محول دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ بہت اچھا محول دیکھ رہے ہیں شکرہ مالکہ تو عید کا دوسرا دن کس طرح سوچا کہ یہاں پر مزار پر آیا جائے مزار پر اچھا دیکھنے کے لیے آئے ہیں ادھر مزار کو دیکھنے کے لیے آئے ہیں بڑی دور سے الحمدللہ ویہڑی سے آئے ہیں تو کنوینس مل گئی تھی ویہڑی سے یہاں تک آنے ہیں ہاں جی ہاں جی الحمدللہ مل گئی اپنے گاڑی میں آئے ہیں ادھر زیادہ تر لوگ جی اپنی گاڑی میں آ رہے ہیں کیونکہ سواریاں جو ہیں وہ ملتان کے لیے سکتے بڑی مشکل ہو رہی ہے سواریاں کی کیونکہ عید کے دن سارے چھوٹی پہ ہیں اور اس وقت دوست جو ہیں وہ باہر سے بھی آئے ہوئے ان سے بھی بات کریں گے ان کے پاس بھی چلیں گے کہ جو یہاں پر میرا خیال سے بلوچستان کے کپڑے پہنے ہوئے ہیں بلوچستان سے تعلق ہے یہ بتائیں کہ بلوچستان سے یہاں تک اور وہ بھی مزار پر آنے کا کیا سے اچھ کے آئے ہمارا اگر اٹلے ہیں ہوتل ہے ہمارا اچھا تو ہوتل سے یہاں پر آئے ہو جی سار جی اس وقت اور بھی میرے ساتھ دوست موجود ہیں کیا کہیں گے سار کہ مزار کے والے کھین اچھاتے چلیں جی اس وقت لوگ جو ہیں وہ اس وقت بے سار مزار پر آ رہے ہیں منت مرادیں مانگ رہے ہیں یہاں پر کبوتروں کو دانہ بھی ڈالا جا رہا ہے دعائیں بھی مانگی جا رہی ہیں عید کا دوسرا دن جو ہے وہ شہری اس وقت بھرپور طریقے سے انجوائے کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ یہاں پر آئیں مزار پر دعائیں مانگی اس کے بعد جو ہے وہ پارکوں کا بھی رکھ کریں گے اور اپنے دوستوں کے ہمرا دعوتیں بھی اڑائیں گے جی دوستوں کے ہمرا دعوتیں بھی اڑائیں گے بہت شکریہ آپ کا سلمان زمیر یہاں پر آپ کو اپ ڈیٹ کرتے چلے چھوٹی ایت کا بڑا پلان ہے ملتانیوں نے انجوائے کرنے کی ٹھان لی ہے اور ات کے دوسرے روز شہری علیہ کی درگاہوں پر عقیدت مندوں کی آمد کا سلسلہ جاری ہے حضرت شاہر اپنی عالم رحمت اللہ علیہ کے مزار پر فاتح خانی کا سلسلہ جاری ہے مزارات پر آ کر دلی سکون ملتا ہے شہریوں کی جانب سے کہا گیا ہے کہ اللہ کے برگزیدہ بندوں کی درگاہوں پر ایمان تازہ ہوتا ہے میٹھی ایت کا دوسرا روز ہے ملتان میں توفے تحائف دینے کا سلسلہ ابھی بھی جاری ہے ملتانیوں کی بڑی تعداد نہیں مٹھائے کی دکانوں کا رکھ کر لیا ہے اس حوالے سے مزید تفصیلات جان لیتے ہیں علیہ ریاض سے علیہ آگاہ کیجئے گا ہمیں شہریہ علیہ ملتان میں میٹھی ایت کے دوسرے دن کو مزید میٹھا بنانے کے لیے ملتان کے شہریوں نے مٹھائی کی دکانوں کا رکھ کر لیا ہے بڑی تعداد میں شہریہ مٹھائی خرید رہے ہیں کیونکہ میٹھی ایت کی خاص بات یہ ہوتی ہے کہ اس کو میٹھے کا مطلب عبالہ کرنے کے نہ صرف میٹھائی توفے کے طور پر دی جاتی ہے جب ایک دوسرے ایت پر جاتے ہیں جب کسی کے ساتھ اگر مہمان بھی گھر میں آئے تو مٹھائی جو ہے وہ لازمی جزو ہے جو کے پیش کی جاتی ہے تو موجود مٹھائی کی دکان پر پڑی تعداد میں پر شہری موجود ہے تو انس شہریوں سے بات کریں گے دکانداروں سے بات کریں گے کہ کیا کہنا چاہیں گے آج کا ایت کا دوسرا دن ہے مٹھائی جو ہے خرید رہے ہیں کیا کہیں گے کوئی شہری موجود ہے جنب کیا کہنا چاہیں گے ایت کا دوسرا دن ہے مٹھائی خریدنے آئے ہوئے ہیں اپنے لئے خریدنے آئے ہیں کسی کے لئے کر جا رہے ہیں ہاں ڈیفنیٹلی عید کا پہلا دن تو گھر میں گزارا ہے اب سیکنڈ لے آپ کو پتہ سسرال لے ہوتا ہے ابھی صبح صبح اٹھا ہوں تو بیگم نے جنجوڑا ہے کہ سسرال جانا ہے اور تو اس کے لئے بھی مٹھائی لینے آئے ہیں تو ایک اچھی سوغات ہے مٹھی عید ہے تو مٹھائی کھایا جاتا ہے اور جب مٹھائی ہے مٹھائی جو ہے تحفہ تحایف میں دی جاتی ہے تو اس لئے مٹھائی لینے آئے ہیں تاکہ ایک اچھی سی عید بنا سکے سیلیبریٹ کر سکے مٹھائی ہے نگلینے آئے ہیں اچھی سی عید بنا سکے ان صاحب کو تو ان کی بیگم نے صبح کے وقت جگہا کر کہا ہے کہ مٹھائی جو ہے لازمی لی جائے بات کریں گے آپ کو آپ کو رشت دکھتے چلے میں محمد آرون آپ کو بڑی تعداد میں یہاں پر شہری جو ہیں آئے ہوئے ہیں اور مزے مزے کی جو مٹھائی ہیں وہ خرید بھی ہوئی رہا ان کو جب سے کہا یہ جا رہا ہے کہ آج کا جو دن ہے عید کا دوسرا جو دن ہے اس کی خاص بات یہ ہی ہوتی ہے کہ ایک دوسرے کو تحفہ تحواہت کے طور پر مٹھائی بھی پیش کی جاتی ہے اور خاص طور پر جب مہمان گھر پر آتے ہیں تو ان کے سامنے بھی مٹھائی سے ہی ان کو پیش کر کے ان کا موہ مٹھا کر رہا جاتا ہے جی جی صحیح بہت شکریہ علیہ ریاض عید کی خوشیاں دوبالہ کرنے کا مشن ملتانی سیرو تفریق کے لیے ان ایکشن اور ملتان کے شہریوں نے تفریقہوں کا رخ کر لیا ہے مزید افصالات کیا ہے جانتے ہیں حسن مندیک سے جی عید کا دوسرا روز اور ملتان شہر کے باسی اسے اپنے گھروں میں رہ کر گزاریں ایسا تو ممکن نہیں ملتان شہر کے باسیوں نے ملتان دم دمہ کا رخ کر لیا اور اس وقت شہری اپنے فیملیز کے حملہ اپنے دوستوں کے حملہ یہاں پر انجوائے کر رہے ہیں ہمارے ساتھ کچھ شہری نوجوان شہری موجود ہیں ان سے جانتے ہیں کہ کہاں سے آئے ہیں کس طرح سے عید گزار رہے ہیں سب سے پہلے آپ کو عید مبارک ہو آپ کہاں سے آئے ہوئے ہیں کس طرح سے اپنے دوستوں کے حملہ عید گزار رہے ہیں اور کس طرح سے آپ کی عید گزار رہی ہیں سار بہت سونی عید گزر رہی ہے چاند رشتہ دار اور دوست وغیرہ آیاں ساں کھانے وال تو ملتان شہر رشتہ دار وغیرہ ان پہتے بس سار دوست صحیح محول ہے پیا صحیح انجوائے ہو رہے ہیں سار عید کو لنگایا کہیں طریقے نالیوے عید بہت سونی گزری ہے ساں کال گار گزر رہی ہے تیاجی تھے ملتان گھم سو پھر سو ملتان گھومیں گے پھریں گے مزے کریں گے ہمارے ساتھ کچھ اور شہری موجود ہیں جو رحیم یار خان سے آئے ہوئے ہیں سپیشلی ملتان عید کرنے کے لیے اور عید کی خوشیاں دبالہ کرنے کے لیے ممائی صاحب موجود ہیں کیا کہنا چاہیں گے جی رحیم یار خان سے آئے ہوئے ہیں دوستوں کے حمراہ آئے ہوئے ہیں کس طرح سے عید کا مزہ دبالہ کرنا ہے والیکم السلام میری طرف سے سب ملتان والوں کو السلام علیکم عید مبارک ہم رحیم یار خان سے آئے ہیں چار دوست ہیں انجوائے کیا ہے اور ادھر اپنے پارک میں گھومے ہیں شارک نے عالم پر مزار پر بھی ہم نے زیارت وغیرہ کیا ہے ہمیں بہت اچھا لگا ہے ملتان آ کر اور چار ہمارے دوست ہیں ان سے بھی آپ اپنے لے سکتے ہیں ابھی ہم نے بہت انجوائے کیا ادھر آ کر ٹھیک ہے الحمدللہ ہم اپنا اور بھی ٹائم میں یہاں پر سپینڈ کرنا چاہیں گے اور بھی ٹائم یہاں پر سپینڈ کرنا چاہ رہے ہیں کچھ اور پتھان دوست بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے جانتے ہیں کیا کہنا چاہیں گے کہاں سے آئے ہیں اور کس طرح سے انجوائے کر رہے ہیں آپ ہم رحیم یار خان سے آئے ہیں دوسرا سیارک نے عالم پر گئے ہیں اب دربار پر بیسے پارک وغیرہ گھومے ہیں ہم اور صحیح انجوائے کر رہے ہیں اللہ کو شکر ہے اچھا محول ہے ملتان ہے اچھا ملتان ہے اچھا محول ہے ملتان آ کر کافی زیادہ خوشی محسوس کر رہے ہیں مزہ دوبالہ کر رہے ہیں اور یہاں پر پچھلے جو کل کا دن تھا وہ اپنی فیملیز کے حملہ گزارا تھا وہاں پر پچھے اپنے آبائی شہروں میں اور یہاں ملتان آ کر آج موسم بھی کافی زیادہ خوش گوار ہے اور کافی زیادہ انجوائے کر رہے ہیں جی بہت شکریہ حسن ملیک سب کلام عید کا دوسرا روز شہریوں نے سویٹ شاپس کا روح کر لیا ہے شہری مہمانوں کے لئے مٹھائی خریدنے میں مصروف ہیں میٹھی عید پر لازم و ملزوم ہیں اور مزید تفصیلات بتائیں گے تجمل حسن بلکل میں اس وقت چھپ کلام کے علاقہ ویجیاں والا کے مین بزار کے ایک سویٹ شاپ پر موجود ہوں آج عید کا دوسرا روز ہے اور شہریوں نے بزاروں کا رکھ کیا ہوا ہے اپنے لئے اور اپنے مہمانوں کے لئے مٹھائی کی خرید کر رہے ہیں کیونکہ میٹھی عید ہو اور میٹھا نہ ہو تو عید کا رنگ بھی فیکا پڑ جاتا ہے میرے ساتھ شہری موجود ہے ہم ان سے جان لیتے ہیں بھائی بتائیے گا کہ عید کا دوسرا روز کیسا گزر رہا ہے آپ کا بھائی جان بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم الحمدللہ اچھا گزر رہا ہے مہمانوں کی آمد ہے اور مہمانوں کی آمد کے سنسلے میں مٹھائی بھی لینی ہے دھئی بھی لینی ہے تاکہ چکن بریانی ہو اس سے عید کا مزہ دوبالہ ہو جائے گا بڑے خوش ہیں الحمدللہ مہمانوں کی خدمت کر رہے ہیں بڑے خوش ہیں بلکل آپ نے شہری کی بات سنی شہری کا یہی کہنا ہے کہ الحمدللہ آج عید کا دوسرا روز ہے اور ہم بزار میں اپنے لیے اور اپنے مہمانوں کے لیے مٹھائی کی خرید کر رہے ہیں اس کے علاوہ گھر میں چٹ پٹے پکوان بنوانے کے لیے دیگر چیزوں کا بھی انتظام کر رہے ہیں تاکہ عید کا رنگ دوبال ہو سا شکریہ تجمول حسین